بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کے مہینے کے متعلق لوگوں میں کچھ باتیں مشہور ہیں کہ اس مہینے میں سفر کے مہینے میں شادی بیعہ کرنا کیسا ہے اور اس مہینے کے متعلق لوگوں کا یہ گمان یہ ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں لہٰذا اس کے متعلق شریعت متحرہ میں کیا حکم ہے سفر اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس کو منحوس کہنا یہ غلط خیال ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے سفر کے متعلق جو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں کچھ ضعیف روایتیں ہیں البتہ ان روایتوں کی وجہ سے سفر کو مہ سفر کو منحوس نہیں کہا جا سکتا اور فقہہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی بیعہ کرنا بلکل جائز و درست ہے صحیح ہے اور اس کے متعلق کوئی بدگمانی یا بدفعالی نہیں رکھنا چاہیے کہ سفر کے مہینے میں شادی بیعہ کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا یا کوئی تکلیف آئے گی ایسا گمان بلکل نہیں کرنا چاہیے رہ گئی بات سفر کے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے اللہ کے رسول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا سفر سفر کے متعلق کوئی منحوسیت نہیں ہے یعنی سفر کو منحوس نہ سمجھا جائے اور ماہ سفر کے کسی دن کو منحوس نہ قرار دیا جائے بلکہ تقدیر پر ایمان اور یقین رکھا جائے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے اور اس ماہ مبارک میں وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں جو اور دیگر مہینوں میں کیے جا سکتے ہیں لہٰذا ایک اور حدیث پاک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں لا عدوہ ولا طویرہ ہمارے اسلام میں کوئی چیز متعددی نہیں یعنی بیماری متعددی نہیں اور کوئی بدفالی نہیں بدفالی یعنی کسی گمان کو اس طرح سے رکھ لینا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا یہ بدفالی ہے اور یہ ہمارے اسلامی عقائد اسلامی نظریات کے بلکل خلاف ہے اور یہ چیزیں کفار کی طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے ہمارے درمیان یہ پھیلی ہوئی ہیں لہذا مسلمانوں کو ایسی بدفالی سے بچنا چاہیے اشتناب کرنا چاہیے اور سفر کے مطالق بھی اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے